مولوی صاحب مرین ہوئے ہیں تو میں نے کہا جی مجھے کچھ سنائیں کیونکہ چوبیس گھنٹے آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جمعہ کی تقریر ہوتی ہے تو اس وقت کوئی تقریر سنائیں مولوی صاحب نے کہا جی میں نے تیاری کوئی نہیں کی ہوئی میں نے کہا جی اس میں تیاری کی کیا زیادہ تو اس نے کہا ہم لوگ جو حتیب ہوتے ہیں رات کو ہم نے جمعہ کی تقریر تیار کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے گھنٹے میں اتنی باتیں کرنی ہوتی تو جب ہم نے تیاری نہ کی ہو تو ہم پوچھ نہیں گو سنائیں میں نے کہا کوئی تو بات کریں تو ایک بات میں نے ان سے پوچھی تو انہوں نے حدیث پاک سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرص کی کہ مالک خالق میری عمد سے جس نے ایک نماز قضا کی ہے وہ بھی مجرم ہے وہ بھی کھڑا ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑی وہ بھی کھڑا ہے جس نے ایک گناہ کی ہے وہ بھی کھڑا ہے جس نے ہزار سارے اندھی گناہ کی ہیں وہ بھی کھڑا ہے تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب لیا تو صاحب میں کوئی بندہ بڑی نہیں ہو سکتا چھوٹی سی گلتی کا بھی جو ہے ہم جو مکھی مارتے ہیں کوئی جنور مارتے ہیں کوئی چیز مارتے ہیں تو ایک قتل ہم نے کر دیا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی جان ہے تو اب نبی پاک نے کہا کہ میری عمد سے گناہ تو ہوگا تو اس کے صاحب بھی ہوگا تو اس کو پھر عذاب بھی ہوگا تو ایک لکھ چوبیس ہزار پر عمر بیٹھے ہوں گے میری عمد پیش ہوگی تو ان کی گناہوں کی وجہ سے مجھے شرمسان ہونا پڑے گا تو میں اللہ کا محبوب ہوں اس محبوب ہونے کا فائدہ اٹھا ہوں کہ کچھ لوگوں کو بغیر اسحاب کتاب سے اپنے کوٹے میں جنت میں لے جانے کیلئے پور راکھوں تو سعیدہ میں پڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مالک خالق میری عمد میں کچھ لوگوں کو بغیر اسحاب کے جنت میں تو یہ میری خاطر ہے میری سفارش ہے سعیدہ میں سا رکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی تیری عمد میں اتنے لوگ میں نے بخشے تو کہا یہ تھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیئے کہا یہ بھی تھوڑے ہیں اور بڑھائے یہ بھی تھوڑے ہیں تو بڑی زمبی بحث کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری عمد کا ایک ولی ایک مرشن ستر ہزار بندہ بغیر حساب سے لے جائے گا کہا یہ بھی تھوڑے ہیں تو دھائی لاکھ تک بات چلی کہ ایک مرشن ایک ولی اللہ کا بغیر حساب کتاب کے روز قیامت وہ جنت میں اپنے مریدوں کو لے کے چلا جائے گا نسبت اتنی کمال چیز ہے کہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے وہ اپنے ساتھ لے جائے گا کہ بھئی اپنے مریدوں کو اور مریدوں میں سے جب ایک بندہ کے ڈھائی لاکھ مرید ہی نہیں ہوئے میں نے بہت سارے علیاء دیکھے ہیں جن کے کسی کے سو مرید ہوئے ہیں کسی کے ہزار ہوئے ہیں کسی کے پانچ سو ہوئے ہیں تو کہا کہ مرید تو اب کم ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوگا ڈھائی لاکھ بندہ کوٹا ہے ایک ولی کا کوٹا کتنا ہے اب ہر بندہ مرید نہیں ہوتا کہ تو یار میں نے مرید نہیں ہو نام میں بس اب جنت کے بعد ولی کھڑا کر دیا جائے گا جنت کے بعد جس نے کسی نے گلاس پانی پلائے تو اس نے کہا یاد کریں بزرگ صاحب اس وقت میں نے آپ کو گلاس پانی پلائے تھا آپ کو یاد ہے کہ نہیں اللہ کے ولی کہیں گے یہ بھی میرا اس کو بھی آنے ہو جس نے راستے میں سلام علیکم کی ہے نا سلام علیکم تو کہنا جی میں نے آپ کو سلام کیا تھا اس کو بھی آنے دوں یعنی دھائی لاکھ مرید نہیں ہوئے تو مرید اس کا دس ہزار ہوا ہے پچاس ہزار ہوا ہے دھائی لاکھ بندہ نہیں لیکن اس نے جنت کے بعد کھڑے ہو جانا ہے کسی نے راستے میں سلام علیکم کی ہے کسی نے گلاس پانی کا دیا ہے کسی نے کوئی اچھا نام کیا یا ان سے کوئی پیار محبت کیا ہے کوئی خدمت کر دیا ہے کوئی لگر پکا دیا ہے یعنی کسی حوالے سے چاہے دعا کرانے کے لیے گیا ہے کہ میں نے یہ آپ سے دعا کروائی تھی ایک برسلے کے لیے گیا تھا کام تو میرا نہیں ہوا تھا مگر آپ اس وقت تو کام آپ کا چل رہا ہے نا تو میں جو مجھے بجھے بھی ساتھ اندر جو تو یعنی دھائی لاکھ ایک ولی اللہ کا جنت میں لے گی جائے گی میں ایک دن سیونڈ شی پیٹھا ہوا تھا مست میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بند آیا اس کو جانتا تھا سو مست کو کہا 장 Heart 1000Qué میرے لئے دعا تو کرو اس نے کہاہ طور تھیری لئے دعا تو آپ مذہر کیا کرو كédر لئے دعا تو آپ مددی کیا کرو میں اس کی طرف دیکھائی کہ یہ اپنے لئے کیا کہہ رہا ہے میں نےisation بابا کہ میں دعا مدد کرنہ میں ٹکaroo لگتا ہے دعا کر دیاں وہ نے کہاہ بابا دعا لے بہت کچھ لگتا ہے طرح آپ کے پاس موبائل ہے اس میں سو رپیہ آئے تو پچاس رپیہ کسی کو سینڈ کرو کچھ کم ہوا ہے کی نہیں ہوا بولو نجا را آپ کے موبایل میں جیز ایک آکونٹ ہے یا ایزی پیسی آکونٹ ہے اس میں ایک لاکھ رپیہ ہے تو کسی کو دس ہزار سینڈ کر دی کتنے کم ہوگے دس ہزار ایک اور کو سینڈ کر دی کتنے کم ہوگے بیس ہزار ایک اور کو سینڈ کر دی کچھ کبھی ہوگی بولو نا تو کوٹے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کوٹے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے کوٹے میں دعائیں رکھیں تو میں نے ہر ایرے گیرے کو تمہیں دے لی آپ کے کاؤنٹ میں پیسے آگئے ہیں کیا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کو کر دیں گے بولے نا آپ کس کو کریں گے اس بندے کو کریں گے جو کل آپ کے بھی کہیں کام آئے گا جس سے آپ کو بہت پیار ہوگا کس سے کریں گے مجھے بتائیں آپ کے بیک میں ایک کروڑ روپے آئے تو یہ سارے لوگ آگے کہیں گی اللہ کے نام میں مجھے دس ہزار دے دیں پچاس ہزار دیں دیں آپ نے ساروں کو پاڑ دینا ہے بولو آپ اس کو پاڑو گے جو کچھ آپ کا لگتا ہوگا جس سے آپ کو پیار ہوگا تو دعائوں کا بھی کوٹا ہوتا ہے دعائوں کا بھی کوٹا ہے ہر ایرے گہرے کو دعا بھی ایک ماں کے پاس بچے ہوئے جو خدمت کرے گا ماں اس کو دعا جانا پر دیئے کہ جو ماں گلیاں دے وہ مارے ایک نیٹر اس کو دیکھتی ہے بولو ماں کا بھی کوٹا ہے ماں بھی دعا اس کے لیے کرتی ہے جو خدمت کرے جو اممہ کو تپڑ پا رہے ہیں اممہ کو گالیاں دے ہیں پیگم کو لے کے سیڈ پر ہو جائے اممہ بھوکھی مار رہے ہیں تو اممہ اس کے لیے دعا تو نہیں کرے گی جو دن کو ساری دھیار لگا کے رات کو اممہ کے آگے آگے رکھے گیا تو اممہ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو بیگم کو لے کے سیڈ پر ہو گیا ہے بولو نا یہ نا مجھے لگتا آپ بولے نہیں مجھے لگتا آپ بیگم کو لے کے سیڈ ہونے والے تو نہیں ہیں ایک دام بھیلے ہو گئے ساس کھینچے لیے آپ نے تو یاد رکھیں دعا اس کے لیے ہوتی ہے قرآن پاک میں ایک بلم بہور کا ذکر ہے تو بلم بہور جو تھا یہ ایسا اللہ کا پیارا بندہ تھا کہ اس نے سارے زندگی عبادت کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اس کی جو دعا کرتا رکھ پوری ہوتی تھی تو فرحون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانگ شروع کی تو اس کی جو فرحون کو شکست ہو جاتی تو نجومیوں کو بلایا نجومیوں کو بلایا کہ بھئی میں اللہ کے نبی پر حملہ کرتا ہوں تو مجھے شکست ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا طریقہ بتاؤ نجومیوں کے جو میرے اس کے فتح پانوں تو انہوں نے کہا کوئی اللہ کا مقرب بندہ جو ہے اگر دعا کرے تمہارے حق میں تو تم فتح پا سکتے ہو تو اس نے مجومیوں سے پوچھا کہ وہ ہے کون تو انہوں نے کہا کہ فلان جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اس کا نام بلم بہہور اگر وہ دعا کرے تو تجھے فتح مل سکتے ہو تو گیا پھر آن گیا ان کے پاس کی بابا جی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے میں مجھے کافر مجھ کافر کو فتح مل جائے تو انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں بلہ اللہ کے نبی کے خلاف میں دعا کروں گا تو نکلو کس کو یہاں سے نکلو اب وہ فرمائن واپس آ گیا کہ بھئی میں تو نکام ہو گیا ہوں تو پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا تو اس کے پاس وزید آئے تو وزیدوں نے پوچھا کیوں پریشان ہو کہا جی اس اللہ والے نے دعا نہیں کی اگر دعا کرتے تو نجومیوں نے کہا تمہاری فتح ہو سکتی ہے تو نجومی جب ایک وزید نے پوچھا کہ بابا جی کی شادی شدی ہوئی ہوئی ہے کوارے ہیں انہوں نے کہا شادی شدہ ہیں کوار بچدار ہیں اب بیگم بھی یہ کہا ہے تو اس طرح کرو ان کے گھر میں رنگ بن گے اپنے کپڑے بھیجو ان کے گھر میں سونا بھیجو چالی بھیجو کھانے پینے کے لیے کھلا لنگر بھیجو تو پھر ان کی بیگم سے کہو کہ دعا کریں بیگم دعا کرائے گی تو بابا جی کہتا ہے کہ فاس چاہیں گے انشاءاللہ تو فکر نہ کرو بیگم سے تاپتا رکھو اس نے جناب بیگم صاحب کے لیے کھانے پینے لنگر یہ وہ کھلا پینے چھو کر دیا اور سونا چاندی بھی کپڑے بھی رنگ بن گے اب وہ بابا اللہ اللہ کر رہا ہے اس کے پاس تو کچھ پینے کھانے پینے کے لیے اب جو گھر گئے دیکھا تو گھر کا بڑا مول یہی پی ہوا ہوا ہے کھانے رنگ بن گے پک رہے ہیں بیگم صاحب نے جیوری پینے ہوئی ہے کپڑے دھنگ برنگیں پینے ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا ہے بیگم صاحب آئی یہ کیا لش پش ہے کہا جی ایک اللہ کا بہت نیک بندہ ہے تو جو اللہ والوں کی بڑی خدمت کرتا ہے تو یہ اس نے ہمارے گھر میں لنگر چلایا ہے کہ بابا چی تو اللہ اللہ کر رہے ہیں تو تو ابھی لنگر چندر چلا دی ہے تو انہوں نے کہا بہت ایک اچھا بندہ ہے جو اس کو اللہ والوں کی اتنی عزت ہے تو بیگم نے کہا بادسانے اس کے دعا تو کریں کہا میں بدعا نہیں کروں گا کہا بدعا میں بھی نہیں کرا رہی میں آپ سے دعا کرا رہی جیسے امہ آوا کو شیطان نے کہا جی پھل جو ہے نا بابا جی کو کہے کھائیں پھل بڑا اچھا ہے تو بیگم صاحب نے کہا امہ آوا نے کہا جی پھل لازمی کھانا ہے بہت اچھا پھل ہے تو بابا جی نے کھا لیا تو بابا جی وہ چھوٹی ہوگی تو یہ بیگمات جو ہوتی ہیں یہ بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں تو کیا جی ٹھیک ہے بابا میں دعا کروں گا بدعا نہیں کرتا نہیں دعا کرو جو ہم آئے لنگا چلا رہا ہے خدمتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے دے کسی مدان میں نکام نہ ہو انہوں نے دعا کر دے اب اس اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تُو میری ولایت سے فارل ولایت سے فارل تُو میری دوستوں سے ترنام خارج کے تُو نے میرے نبی کے مقابلے میں اس کافر کے اپنے دعا کر دی کہا جی یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا اس بیگم ظالم کی بچی نے مجھے خراب کیا میں اس نے کہا دعا کر دینا کہ جو نیک بندہ ہے خدمتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فضل تو میں نے اچھا اچھا انسان سمجھ کے دعا کر دی مجھے کیا پتا ہے کہ یہ کس کے غلاب جنگ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں میرے تمہارا نام بلایت سے خارج کر دی مگر تیرے کوٹے میں تین دعائیں پر جنہیں تیرے کوٹے میں کتنی تین دعائیں اب غصے میں ڈھنڈا لے کے بیگم کو مارنے کے لئے کہ ظالم کی بچی تُو نے ساری زندگی کی میری جو ہے نا وہ فارق کر دیا اللہ کی بارگاہ سے مجھے نکال دیا ہے مجھے لنٹی کر دیا ہے مجھے ولائت چھین لی گئی ہے میرا مقام مرتبہ چھینن گیا تیری گلتی لی ہے تُو نے مجھے ایسے بندگ کے لئے دعا کروای ہے کہا چھکیا ہوا پھر اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے کہا ہے تم بلایت سے خارج ہے مگر تین دعائیں تیری قبول ہیں باقی میرا ہر سے ختم ہو اس نے کہا دیکھیں نا سرطاج ایک دعا میرے لئے دعا کرتے ہیں دو آپ نے یہ کر لیں کہا تیرے لئے کیا دعا کروں کہا میرے لئے دعا کریں میں مڑ کے بیشاں میں جوان ہو جاؤں دیکھیں میرے دان پھوٹ گئے ہیں آنکھیں گئی زہور تو میں نے پہنا ہوئے سونہ چاندی پہنا ہوئے اور میں بوڑی ہو گئی ہوں میں سولہ سال کے لڑکی بن جاؤں جوان بن جاؤں گٹروں میں درد ہوتا ہے کبھی سار میں درد ہوتا ہے کبھی کمر میں درد ہوتا ہے کبھی گردے میں تکلیف ہوتی ہے بیمار ہو گئی بوڑی ہو گئی ہوں دعا کریں میرے لئے میں کیا ہو جاؤں کیا ہو جاؤں آپ کو پتہ زلیخہ نہ دعا کر آئی تھی وہ بھی لڑکی بن گئی سنا یا نہیں سنا تو دعاوں سے زلیخہ جیسی بوڑی عورت بھی جوان لڑکی پارہ سال کے بنیئے کے لئے بنیئے بولو رہی ہے نا بنیئے ستے پہ ہو عزرت نے دعا مانگی یا مولا اس کو جوان کر دے تو بلوم بول کے بیوی لڑکی بن گئی جب لڑکی بن گئی نا تو بابا جی تو بھونے ہیں بابا جی تو ابھی بھی اس عمر میں تو بیگم صاحبہ جو ہیں دارہ سال کی لڑکی ہیں اس نے ایسے کہا کہ بیٹھ لیوئی ہے وہ بابا جی نے دیکھا جو لڑکی ہے اب مالے کے لڑکے ہیں وہ کوئی در سے ٹانگ جانگ شروع ہے کوئی در سے ٹانگ جانگ شروع ہے بابا جی کے چانے والے کہلنے کے بابا جی بڑی بیستی بن گئی ہے سارے مالے کے لڑکے جو ہیں تو یہی تانگ شان کر رہے ہیں ہمیں بڑی بیستی ہو رہی ہے تو آپ کو غصہ جلال آیا کہا یا اللہ اس کو کتی کر دے کتنی دعائیں گئی کوٹے میں سے دوسری دعا بھی نکل گئی آپ کیا بن گئی کتی اب مالے کے سارے کتے پیشے لگے ہوئے اس نے کہا یا سرکار یہ تو بہت ہی شرم والی بات ہے وہ تو کتے کتے ہیں یا اللہ اس کو اسی طرح بوڑی کر دے کتنی دعائیں گئی کوٹہ دائیہ ہو گیا جو کوٹے میں دعائیں آتی ہیں اللہ والوں کے تو وہ اچھی طرح دعائیں لگایا کرو یہ الٹی سیدھے دعائیں نہ کرے کرو یہ ہمارا بندے نہ قطر کر دیئے یہ بھری ہو جائے یہ پرائز مون نکل جائے یہ فلان نکل جائے اسی دعائیں نہ کیا کرو اللہ والوں سے کچھ اچھی سی دعا کروایا کرو ہم پہلے دھوڑتے رہتے ہیں کہ اللہ والا ہے کے نہیں پہلے اس کو عزماتے رہتے ہیں جب عزمال ہیں اللہ والا ہے تو پھر کہتے ہیں وہ جی میں نے آپ کو پرائز مون کی پرچی کا کہا تھا میں رہے ہوں تک پرائز مون کو نہیں نکلیا بھئی تُو نے اللہ والے کے کوٹے سے کوئی اچھی سی دعا کرو ایسی دعا کرو جسے اللہ بھی خوش ہو اللہ کا حسول بھی خوش ہو اور تیرا دنیا میں اچھی ہو آخرت میں اچھی ہو دنیا میں اچھی ہو جو اللہ وہے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا عشق ڈال دیتا ہے کیا کرتا ہے اپنا عشق ڈال دیتا ہے تو وہ اللہ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں کسی کو باہر کے ملک جانے کا شوق ہوتا ہے وہ ڈنکی لگا دیتا ہے راستے میں بھرف سے گر کے مر گیا پہاڑ سے گر کے مر گیا یا اس ٹکی میں ڈھوپ کے مر گیا سردی میں مر گیا یا پولیس نے بارڈر پر مار دیا اب اس کو شوق یورپ پہ جانے کا ہے تو کسی کو شوق ہوتا ہے اللہ سے ملکا ہے تو ایک زمانے میں میں کالج پڑھ رہا تھا تو مجھے جب ڈاکٹری کے لیے میں نے داخلہ دیا ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا کالج کے بعد تو مجھے کہنے لگا آپ یہاں پہ کیوں آئے ہوئے میں نے کہا ہی ڈاکٹری کے کورس کرنا ہے میں نے میڈیکل میں جانا ہے تو میں نے داخلہ یہاں پہ لیے اس نے کہا جب آپ مر جائیں گے اس کے بعد لوگوں کا علاج کر لیں گے میں نے کہا مرنے کا گویا تو ڈاکٹر کی ڈگری ختم اسے مرے گا تو ڈگری بھی سار ختم تو کہا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی قبر سے مٹی بٹھا کے کھال آ جاتی ہے یہ سیون شریف میں ایک زمانے میں ایک مٹی کا رکھا ہوتا تھا مٹی پڑھی ہوتی تھی ایک میں نمک پڑھا ہوتا تھا ایک میں چینی پڑھی ہوتی یاد ہے سیون شریف میں تین بار تر ہو گئے تھے کس نے دیکھیں آج کل اس طرح مجھے نظر نہیں آیا کہ وہ مٹی اور چینی اور نمک نظر نہیں آیا شاید کہیں اٹھا دیئے کیا وجہ ہے تو میں نے چینی دیکھیں تو میں نے کہا اچھی بات ہے کسی کو شہور لو ہوگا تو یہ کھائے گا تو شہور درابر ہو جائے گا وہ نمک پڑھا ہوتا دیکھا تو میں نے کہا بی بی کسی کا ڈون ہوگا تو بی بی کھا لے گا یہ مٹی کیا وہ رکھی ہوئی ہے تو یہ مٹی پہ میں نے اعتراض کیا مانسہرہ میں دعا مجھے کتا لڑ گیا جو بولا کتا ہوتا ہے یہ لڑ جائے نا اس کا علاج جو ہے میڈیکل میں ایک علاج ہے کہ اس کا جرسیم کو کہتے ہیں رائیویز اور رائیویز جو جرسیم ہوتا ہے یہ مٹی کھانے سے ٹھیک ہوتا ہے یہ مٹی جو ہے نبی پہ نے کہا میں کتا موں ڈالے تو مٹی سے دھو دو تو مٹی جو ہے رائیویز جرسیم کو ختم کرتی ہے تو وہ آنگے میں جب میڈیکل کالج میں گیا تو وہ مٹی میں نے چالیس دن تک کھائی جب میں نے کھائی نہیں تو جو مٹی کھاؤں تو مجھے پھر خیال آئے کہ سیون میں جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ اس لیے رکھی تھی تو کیوں اعتراض کیا تھا اب تجھے مٹی کھانی پڑ گئی ہے اس لیے اللہ کے اللہ کے وریوں کو دربار پھرنے جاؤ اگر جاؤ تو اعتراض نہ کرو وہاں پہ جو بھی ہے ٹھیک ہے اگر اعتراض کرو گے تو میں سزا ملے گی تو مجھے وہ سزا ملی میں آپ سے شیرس کے کر رہا ہوں تو میں سیون کو کالج کے پار گیا تو وہاں پہ ایک فقیر کھڑا تھا اس نے کہا جب آپ مر جاؤ گے آپ کی قبر سے بھی کسی کو شفاہ ہوگی میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا پھر آپ اس کالج سے واپس جائیں جو فقیر ہوتا ہے اس کی قبر کی مٹی کسی شفاہ ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی علاج کرتا ہے تو آپ کو وہ ڈکٹر بنانا ہے جو آپ انہوں سے چلے جاؤ گے تو پھر بھی آپ سے شفاہ لوگوں کو ملے تو آپ کا راستہ اور ہے آپ کسی مرشد کی تلاش میں نکلیں جو آپ کو اللہ تعالی سے ملائے تو میں مرشدوں کی تلاش میں نکل پڑا میرے گلے میں کاسا تھا تو میں گھر سے نکل گیا بڑے بڑے پیروں کے پاس گیا فقیروں کے پاس گیا ترویشن کے پاس گیا اللہ والوں کے پاس گیا جیلی بھی ملے اسلی بھی ملے نکلی بھی ملے تو میری وہ تربیت تھی کہتے ہیں جیلی پیر کے پاس بھی جانا سہی ہے جیلی پیر کے پاس کیوں وہ بھی باتیں اللہ کی گھر سنائے گا ہوگا جیلی مگر باتیں اللہ کی سنائے گا دنیا دار چاہے جتنا بھی شریف ہو وہ بعد آپ کو کوئی ڈنگ فریب کی سنائے گا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چکر بتائے گا کس طرح گاپ پسانا ہے کس طرح میں امیر ہوا کس طرح میں نے دونبری کی یعنی وہ جتنا بھی ہوگا ہے تو بات کہیں سے بڑھ کے وہ لے آئے گا دنیا کی طرف اور جیلی پیر بھی جو ہے دبا پیر بھی جو ہے جب اس کے پاس آگے بیٹھو گئے اس نے بات کہیں نہ کہیں سے اللہ کی سنائے نہیں ہے تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی بات اچھی ہوتی ہے جاں سے اچھی بات ملے وہ لے لو تو میرا جو سفر تھا اس سفر میں میں نکل پڑا مجھے کسی نے بتایا یہ پڑھو تو اللہ ملتا ہے تو میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا کسی نے بتایا یہ پڑھو تو اللہ ملتا ہے میں وہ پڑھنا شروع کر دیا کسی نے کہا یہ چیزیں کھانی پی نہیں چھوڑ دو نفس کو مارو تو پھر اللہ ملتا ہے میں نے کھانا پی نہیں چھوڑ دیا کسی نے کہا دریاں میں اندر بیٹھ کے پڑھو گئے تو پھر خدا ملتا ہے میں دریاں کے اندر بیٹھ گیا کسی نے کہا کرتا ہوں کہ میں کتابی شکل میں لکھتا ہوں تاکہ ابھی تو ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میرے ساتھ وہ کیا گزرے کیسے لوگوں نے مجھے اس راستے میں ظلیل کیا کیسے لوگوں نے مجھ پر میربانیاں کی اور کس نے مجھے رعنمائی صحیح کی کسی نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا مجھے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی کتنی مصیبتیں ہوئیں تو جو نیا بندہ ہوتا ہے وہ رگروٹ ہوتا ہے جیسے فوج مرتی ہوتا ہے نا جیسے کالج پہ جاتا ہے تو پہلے در جو جاتا ہے نا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ماں بولے کیا ہے تو اس کو جیسے کوئی کہتا ہے وہ اسی طرح کرتا جاتا ہے جیسے بیمار ہو جائے نا اگلہ کہتا ہے یہ بوڑی کھا لو میں ٹھیک ہوا تھا وہ کھاتا ہے تو اس کو اور تکلیف ہو جاتی ہے دوسرا کہتا ہے یہ بوڑی کھاؤ اب وہ بھوٹی کھا جاتا ہے تو اس کو وہ تکلیف ہوتی ہے دیسرا ملتا ہے تو یہ دعا ہی بڑھا ہے تو دعایاں کھاتا جاتا ہے اسے تکلیف جب اس کو آرام آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے غلط دعایاں بتائی تھی اب مجھے اصلی مل گیا ہے جس نے مجھے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نڑی چوس رہا تھا نڑی گناہ سمجھ گئے تو کسی نے کہا یہ لڑی ہے اس نے اس کو مکہی کا نانا پڑھا دیا مکہی کی ٹانٹے کو چوسنے لگا تو کسی نے کہا یہ بھی نڑی ہے یہ بھی ٹانٹا ہے یہ بھی گناہ نہیں ہے جو اصلی گناہ جب ملا اس کو سمجھ آگئی کہ یہ تینوں نے مجھے اور راستے پر ڈالا تھا گناہ چوسنے کے بعد اب کوئی کہے کہ نڑی چوسو یا یہ چوسو تو وہ نہیں چوسے رکھے ہوں کہ اس کو حقیقت مل گئی ہے وہ علمال جکین سے حقل جکین تک پہنچ گیا ہے